تو ٹیرر فنڈنگ ماملے میں نائے آز دلی اور شوینگر میں چھاپے ماری کر رہی ہے خبر یہ ہے کہ جانچ ایجنسی نے جمہو کشمیر کے شوینگر اور کپوارا میں چھے اور دلی میں پانچ جگہوں پر چھاپے ماری کی یہ چھاپے ماری جہور وطالی سے پوستاج کے بعد کی جا رہی ہے تو جمہو کشمیر کے چھے جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں نائے کے چھاپے ماری جا رہی ہے اور جمہو کشمیر میں چھ جگہوں پر چھاپا مارا گیا ہے نائے کی ٹیم کی اور سے اور دلی اور گروگرام میں بھی پانچ جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے تو بادام کاروباریوں کے یہاں یہ پوری چھاپے ماری ہوئی ہے یہ جو سلسلہ ہے حوالہ کے ذریعے آتنک وادنیوں کو پیسے بھیجنے کا آروپ ہے اور اسی آروپ کے تحت یہ چھاپے ماری ہوئی ہے اس شک کے بنا پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے تو دلی اور گروگرام میں پاچ جگہوں پر چھاپے ماری اور جمہو کشمیر کی چھ جگہوں پر چھاپے ماری حوالہ کے ذریعے آتنکوادیوں کے مدد کا شک حوالہ کے ذریعے آتنکوادیوں کو مدد کر رہے تھے اس طریقے کا شک نائے کو اور اس کے بعد یہ چھاپے ماری ہوئی ہے تو دلی گروگرام اور شرینگر میں نائے کا چھاپا پڑا ہے جہور وطالی سے پوستاج کے بعد یہ چھاپے ماری ہوئی ہے دو لوگوں کو کل گرفتار کیا گیا تھا اور کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں چھاپ ایماری کے بعد تو چھاپ ایماری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جمع کشمیر اور دلی گروگرام میں بھی چھاپ ایماری ہوئی ہے سرچ آپریشن چلا ہے بشیر احمد کالو شرینگر شوقت احمد کالو شرینگر عبدالرشید بھٹ شرینگر تو یہ وہ بیادام بیاپاریاں جن پر شک ہے اکبال وانی شرینگر سید خان حلم تپورا کپوارا اور عمران کوسا شرینگر تو ان لوگوں پر شک ہے کہ یہ لوگ حوالہ کے ذریعہ آتنکوادیوں کو فنڈنگ کرتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے تو سرچ آپریشن نائیے کا یہاں پر چل رہا ہے کئی جگہوں پر چھاپ ایماری کی گئی ہے جمع کشمیر میں چھاپ ایماری ہوئی ہے اور اب بات کرتے ہیں دلی گروگرام کی یہاں پر بھی دیکھئے گنگا بشن گپتہ موڈل ٹاؤن اور خاری بابلی اور فیروش اختر صدی کی نیو پٹیل نگر یہ دلی کی ان کی جگہیں ہیں جہاں پر چھاپ ایماری ہوئی ہے سنیل کمار جین خاری بابلی میں اور وجگت کنسلٹینسی انڈ فینانشیل سرویسز پرائیوٹ لیمٹیڈ گروگرام میں تو یہ چھاپ ایماری ہوئی ہے دلی اور گروگرام میں جمہو کشمیر کا بھی ذکر کیا ہم نے وہ شیرنگر میں جن جگہوں پر چھاپ ایماری ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تو NIA کی جانچ کا دارہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے شک یہ ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کی گئی ہے حوالہ کے ذریعہ آتنکوادیوں کو پیسہ بھیجا گیا ہے تو یہ سرچ آپریشن لگاتار یہاں پر NIA کی اور سے جاری ہے اور کہاں کہاں چھاپ ایماری ہوئی ہے یہ آپ کو بتایا تو شیرنگر میں NIA کا سرچ آپریشن کن کن جگہوں پر ہوا ہے وہ آپ کو اب بتایا ہے یہاں پر کہاں کہاں پر ہوا ہے تو ٹیرر فنڈنگ کا بادام کنیکشن کیا ہے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں نو بادام کاروباریوں پر چھاپے پڑے ہیں شیرنگر دلی اور گروگرام کے سولہ ٹھکانوں پر یہ چھاپے ماری ہوئی ہے تو NIA کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے جہور وطالی سے پستاش کے بعد یہ چھاپے ماری کا سلسلہ شروع ہوا آج کئی جگہوں پر چھاپے مارے گئے جمع کشمی سے لے کر دلی اور گروگرام میں بھی تو NIA کا چھاپا پڑا ہے ٹیرر فنڈنگ ماملے میں نا یہ کہ چھاپے ماری ہوئی ہے جہور وطالی سے پستاش کے بعد یہ چھاپے ماری چل رہی ہے تو حوالہ کے ذریعے آتنکوادیوں کو پیسے بھیجنے کا حوالہ کے ذریعے آتنکوادیوں کو فنڈنگ کا ان پر شک ہے تو ٹیرر فنڈنگ کا یہ بادام کنیکشن اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تو یہ شنگر کی آپ نے تصویر دیکھی اور اب دیکھتے ہیں دلی کی تصویریں خاری باولی پرانی دلی کی تصویر یہاں پر دیکھیں چھاپے ماری ہوئی ہے ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں نا یہ کہ چھاپے ماری ہوئی ہے اور ہر طریقے سے جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ شک یہ ہے کہ حوالہ کے ذریعے ان کاروباریوں نے آتنکوادیوں کو فنڈنگ کی ہے پیسے بھیجیں تو ٹیرر فنڈنگ کا یہ بادام کنیکشن یہ بادام کاروباری ہیں اور بادام کے ویپار اور بادام کے کاروبار کی آڑ میں یہ فنڈنگ کی جا رہی تھی یہ شک ہے اور شک کے بنا پر یہاں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے دلی کے پٹیل نگر کی یہ تصویر ہے یہاں پر بھی نایے کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے آشینگر میں 6 اور دلی میں پانچ جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی ہے تو لشکر کے آتنکوادیوں کو حوالہ کے ذریعے پیسے دینے کا ان پر شک ہے اور اسی شک کے بنا پر یہ چھاپے ماری کا سلسلہ جاری ہے تو نو بادام کاروباریوں پر یہ چھاپے پڑے ہیں